نبسکار سروتاؤں آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گا جس سے سن کر آپ کا جیبن دھن ہو جائے گا سروتاؤں اپنی پیاری پتنی سے زیادہ پریم نہیں کرنا چاہیں زیادہ پریم دکھدائی ہوتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب ضرور کر رہے ہیں اور آپ سے ہاتھ جوڑ کر نیویردن ہے ویڈیو کے لاشت تک جرور بنے رہے ہیں آپ کا ایک سسکرائبر میرے لیے بہت ہی مہت پر رکھتا ہے سروتاؤں آج میں کہانی سناؤں گا تلسی داس اور رتنا بلی کی کہانی تلسی داس اپنی پتنی سے کتنی محبت کرتے تھے کتنا پیار کرتے تھے پیار میں پاگل ہو گئے تھے وہ تھے کون تلسی داس سروتاؤں تلسی داس چی کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تلسی داس کے ماتا کا نام پھلسی تھا پھلسی دیوی اور ان کے پتا کا نام آتما رام سکل تھا اور ان کا جن پندرہ سو گیارہ میں ہوا تھا اور ان کی مرت سولہ سو پیس میں ہوئی تھی ایک سو بارہ سال انہوں نے اپنا جیبنی آپن کیا سروتاؤں جب یہ پاچ برس کے تھے تب ہی ان کی ماں کا سورگواس ہو گیا تھا اور یہ گائیں چراتے تھے جنگل میں کچھ سمیوات ان کی سادھی ہو جاتی ہے ان کی پتنی کا نام ہوتا ہے رتنا بلی تجھے رتنا سے بہت پیار کرتے تھے ہر سمیے ہائے رتنا ہائے رتنا ہائے رتنا کہتے رہتے تھے اہی سوچتے رہتے کی رتنا کو میں ایک پل نہیں چھوڑ سکتا ہوں جہاں بھی جاتے تھے رتنا رتنا کے بغیر کچھ نہیں اچھا لگتا ہے ایک کی ساتھ کھانا کھاتے تھے کیونکہ ان کی بہم پنہ محبت تھی اپنی پتنی کے لیے رتنا بلی کے لیے سروتاؤں ایک سمیے کی بات ہے کہ رتنا بلی اپنے مائکے میں جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ ہے میرے پیا میں مائکے جا رہی کچھ سمیے بعد آ جاؤں گا آ جاؤں گی سروتاؤں تلسی داس کہتے ہیں آپ جاتو رہی وہ مجھے آپ کے بغیر نید نہیں آئے گی ارے پیا تھوڑے دن کی بات ہے میں آج جاؤں گا دو تین دن رکوں گی پھر باپس آ جاؤں گی سروتاؤں تلسی داس کی پتنی مائکے میں چلی جاتی ہیں ادھر کیا ہوتا ہے سروتاؤں دھیان سے سننے کی بات یہ ہے برسات کا موسم ہے کالی گھٹا چھائی ہوئی ہیں ننی ننی بوند پڑ رہی ہے اور کالی گھٹا چاروں طرف اندھیری رات اس سمائے کا درستیات کرو تو سوچ میں پڑ جاؤ گی جب رات کے بارہ بجی تلسی داس سو رہے ہیں انہیں نید نہیں آ رہی ہے یاد آ رہی ہے ہائے رتنا ہائے رتنا ہائے رتنا سروتاؤں تلسی داس اٹھے رات کے بارہ بجی چل دیئے کیونکہ ان کی گھنگا کے پار ہی باجاریا تھی بندریہ گاؤں پہیں پہ ان کی سسرال تھی سروتاؤں آؤ نہ دیکھا تاؤں دیکھا چل دیئے دھو بی نہ دیکھے دھو بی گھاٹ دھو بی نہ دیکھے دھو بی گھاٹ بھوک نہ دیکھے جھوٹو بھاڈ نید نہ دیکھے ٹوٹی خات سروتاؤں چل دیئے دیکھتے ہیں چاروں تر پندہرہ یہ اندھیرہ ہے گاؤں میں دکھا دور سے گھنگا کے پار کی ایک اٹاری پر ایک دیپک جل لہائے تلسی داس کہہ رہے ہیں کی لگ رہا ہے میری رتنا بھی میرے پیار میں ابھی تک دیپک جلائے ہوئے ہیں اسے بھی میری یاد آ رہی ہے سروتاؤں جب وہ گنگا میہ پہ پہنچے بہاں دیکھا ایک ناب تھی سروتاؤں ناب پہ بیٹھ کر وہ پار پہنچ گئے جب دیکھا پھر اندھیرہ اور پہنچ گئے رتنا کے گھر پر رتنا بلی کے گھر پر اپنی پتنی کے گھر پر سروتاؤں اب من میں بیچار کر رہے ہیں کہ میں گیٹ سے جاؤں گا تو مجھے لوگ دیکھیں گے میرے سسور جی میری ساسو ماں کیا کہیں گی ارے تم پاگل ہو رات کے بارہ وجہ چلے آئے تو سوچ میں پڑ گئے کہ اب جاؤں تو کدھر سے جاؤں جب دیکھا اوپر اڑانے پہ اٹانے پہ دیکھا کہ دیپک جلہ آئے کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور انہیں لگ رہا ہے کہ میری رتنا ہائے رتنا رتنا میری یاد میں سو ہی نہیں ہے میری پتنی میری یاد میں سو ہی نہیں ہے سورتاؤں آو نہ دیکھو تاؤ دیکھا بہاں پر دیکھا کہ رسی لٹک رہی ہے اور اسی لیے وہ سوچ رہے کہ رسی میری پتنی نے ہی لٹکائی ہے میرے آنے کی وہ پھر تچھا کر رہی ہے انہوں نے رسی پکر کر اوپر چڑ دی جب چڑ گئے تو رتنا تو بہاں سو رہی تھی سورتاؤں رتنا کو جگایا انہوں نے حقیقت کہ رتنا تیرے بگر مجھے رہا نہیں گیا میں آ گیا ہوں ہی رتنا ہی رتنا کہتے ہیں تلسی داس رتنا نے کہا تلسی داس نے کہا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو آپ ہی نہیں تو درباجہ کھلا رکھا تھا گیٹ آپ نے میرے لیے رسی لٹکا رکھی تھی رتنا بولی ہائے میں نے رسی لٹکا رکھی تھی جب دیکھا وہ کوئی رسی نہیں تھی وہ تو اجگر تھا اجگر کالیا نانگ تھا نانگ کو رسی سمجھ کر تلسی داس اوپر آ گئی سروتاؤں رتنا بولی کتنا پیار تم مجھ سے کرتے ہو کتنا پیار تم مجھ سے کرتے ہو سروتاؤں میں نے اہی سوچا کہ وہ پھر انہوں نے کہا تلسی داس نے کہ میں تو پھر دوبارہ گھر پہ باپ پہ جاؤں گا نہیں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے تو رتنا نے کہا چنتہ مت کرو میں تم کو چھوڑ دیتی ہوں سروتاؤں جب نیچے آیا تو گنگا جی کے پاس میں پہنچے تو انہوں تو وہ تو اپنی ناؤں بہیں پر چھوڑ گئے تھے یہ میری ناؤں ہے تو جب دیکھا وہ کوئی ناؤں نہیں تھی وہ ایک مردہ تیر رہا تھا مردے کو ناب سمجھ کر تلسی داس پار آ گئے تو ان کی پتنی نے کہا یہ تو مردہ ہے مردہ تلسی داس بولے یہ مردہ نہیں ہے یہ ناب ہے ناب پار کر کے سروتاؤں رتنا بولی ہائے پیا ہائے پیا جتنا پریم تم مجھ سے کرتے ہو اگر اتنا ہی پریم تم بھگوان سے کر لو ہری سے کر لو تو آپ کی جیبن مکت ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے آپ کا نام امر ہو جائے گا سروتاؤں کہ آپ نے جو اتنا پیار مجھ سے کیا ہے جاؤ دکار ہے تمہاری جندگی پر جب تم نے ایک مردے کو نام سمجھ لیا رسی کو ساپ کو ایک رسی سمجھ لیا ہے اس لئے آپ جاؤ اور بھگوان کی بھکتی میں لگ جاؤ یہ تو یہ میرے سری سے آپ کو اتنا پریم ہے یہ تو مرن آتما ہے یہ تو گندہ سریر ہے جسے آپ اتنا پریم کرتے ہو یہ تو گھرنہ آتی ہے یہ تو گندہ سریر ہے سروتاؤں اس میں تو بدبو آتی ہے جسے آپ اتنا پریم کرتے ہو اگر اتنا ہی پریم آپ بھگوان سے کر لو پریم سریر ہری رام سے کر لو رام سے کر لو تو آپ کا جیبن دھن ہو جائے گا سرگ میں پہن جاؤگی سروتاؤں اے بات رتنا کی تلسی داس نے سنی تلسی داس کو رہا نہیں گیا تلسی داس نے سب کچھ چھوڑ دیا بھین پر اور پوج گئے چترکوٹ کی گھاٹ پر بہاں چترکوٹ کی گھاٹ پر ایک کٹیا بنا کے وہ رہنے لگے سروتاؤں بھین پر انہوں نے مہا کبھی رامائڈ کا بھی تلسی داس نے لیک کر دیا رام لکھ دی رامائڈ بھین پر آج بھی ان کا نام عمر ہے سروتاؤں تلسی داس کی رامائڈ چترکوٹ کی گھاٹ پر بھائی سنتن کی بھیڑ تلسی داس چندن گسیں لگام رگ بیر بولو تلسی داس کی جائے بولو بھگوان سیری رام چندر کی جائے اسے کہتے ہیں پیار میں پاگل ہونا سروتاؤں اتنا پاگل پتنی کے پیار میں مت ہو جس سے آپ کو بھی تلسی داس بننا پڑے سروتاؤں اگر آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر چینل کو سسکرائب جرور کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جائے ہند بند مات رم